پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون میں قربتیں اپوزیشن کے بڑوں کی لاہور میں بڑی بیٹھک سابق صدر آصیف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی موڈل ٹاؤن آمد اپوزیشن نیڈر شہباز شریف سے ملاقات ملاقات میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ ان ہاؤس تبدیلی پر غور آصیف علی زرداری نے نواز شریف کی خیریہ دریافت کی بلاول بھٹو کی نواز شریف کے لیے صحت کی دعا اور نیک تمناؤں کا اضحاد پی پی رہنماؤں نے شہباز شریف کی بھی خیریہ دریافت کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اضحاد میں پرتکلف زہرانہ مہمانوں کی سوپ، مٹن، سندھی بریانی، گویل فرش، بابی کیوک، کور میں سے توازو میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور سب شائع پیش کی گئی ہماری پارٹی میں دو رات ہی مگر میان نواز شریف کی لیڈیشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکس ہوئی ہے ان کی مشاورت کے ساتھ ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فل فور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے پیپلز پارٹی اور نونلیک کا حکومت سے چھڑکارے کے لیے تمام آپشنز استعمال کرنے پر اتفاق ادم اعتماد کے آپشن پر ہماری جماعت میں اتفاق کے رائے ہیں پی ٹی اینڈ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے قومی اساملی میں اپوزیشن نیڈر شہباد شریف کی گفتگو بولے ہماری جماعت میں دو رائے تھی دونوں لانگ مارچ میں ہم اہانگی کے لیے آپشنز پر مزید مشاورت ہوگی جو مشکل حالات ہیں جس معاشی بہران سے عوام گزر رہی ہیں اس ملک کو ہم نے بچانا ہے پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے عوام معاشی بہران سے گزر رہی ہے ملک میں ہر طرف بے روزگاری ہے حکمران اہم معاملات پر صرف مگر مچ کی آنسو بہا رہی ہیں حکومت کشمی جیسے اہم مسئلے پر بھی مل کر نہیں چل رہی بلاوت بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا شہباد شریف کو کریڈٹ دیتے ہیں ہمیں اکٹھا کیا ہماری مضبوط ورکنگ ریلیشنشپ حکومت کے لیے خطرہ ہے سیاسی جماعتوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے مریم نواز بولیں عوام کی بہتری کے لیے جو بھی ہوا کریں گے عوام کی مشکلات کا حل سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیفرنس آو اپینین بھی آتا ہے خلیشز بھی آتے ہیں لیکن جو چیز بلاول کو ہم کو ہم سب کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ انہوں نے ہمیں کھلے دل سے بلایا پیپرز پارٹی کے شریک چیرمین عاصف علی زرداری کی شہباز شریف کی رہائشتہ سے واپسی پر نیدھیا سے گفتگو صحافی نے عاصف علی زرداری سے سوال کیا کیا آپ کو مسلم لیگون پر اعتماد ہے جس پر عاصف علی زرداری نے مصبت انداز میں سر ہلا کر اعتماد ہونے کا اشارہ دیا لاہور میں کورونا کے محل اقوار جاری جان لیوہ وائرس سے مزید آٹھ شہری چربتے چوبیس گھنٹوں میں سات سترہ نئے مریضوں کی تزدیق مضبط قیصد کی شرحہ گیارہ اشاریہ صفر فیصد ریکارڈ کی گئی ورشانسلہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی خالد مسعود گاندل کہتے ہیں کورونا کے ساتھ اومیکرون بھی خطرناک ہے بیرونے ملک سے لوگ زیادہ کالز کر کے رہنمائی لیتے ہیں پروگرام سیٹی ایٹ ٹین میں گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر خالد مسعود گاندل کا کہنا تھا کہ شہری ٹیلی میڈیسن سے رہنمائی لے رہے ہیں اب تک ساتھ ہزار سے زائد افراد کی رہنمائی کر چکے ہیں پنجاب حکومت کی سولہ نئی بنک جسوزل گاڑیاں اور کٹیں خریدنے کی اجازت گاڑیوں کے خریداری کے لیے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا بجر بھی منظور بنک جسوزل کے لیے جلد از جلد گاڑیاں اور عملے کے لیے بنک جسوزل کرز خریدی جائیں گی پنجاب حکومت کی محکمہ داخلہ کو ہدایات پنجاب پولس نے بھرتی کے خواہشمند انتظار کی سولی پلٹا گئے پولس افسران کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے جسمانی ٹیس کے بعد تحریری انتحان دینا بھول گئے ایڈوکیشن بورڈز کے ساتھ معاملہ تیہ پانے کے باوجود دو لاکھ امیدواروں کا تحریری انتحان نہیں لیا جاتا محکمہ سپورٹس کے کھلاڑیوں کی بہبود کے لیے چار کروڑ منظور محکمہ سپورٹس نے محکمہ خزانہ سے ساڑھے سات کروڑ مانگے تھے محکمہ خزانہ نے کٹ لگا کر صرف چار کروڑ کی منظوری دے تھی بے روزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر وزیرالہ پنجاب نے محکمہ آرکائیو میں نئی بھرتی کی اجازت دے دی محکمہ آرکائیو بریڈ ایک سے بریڈ سولہ تکی خالی اسلامیوں پر بھرتی کر دیکھا پہلی سے آٹھنی جماعت تک انتحانات اور پیپر پیٹرن میں تبدیلی کا فیصلہ پیک نے انتحانی نظام میں تبدیلیوں پر کانگ شروع کر دیا پائلٹ پروجیکٹ میں کامیابی کے بعد موجودہ انتحانی نظام تبدیل کر دیا جائے گا مارچ دوہزار بائیس میں ہونے والے انتحانات نئی انتحانی نظام کے تحت ہوں گے ایک سائز کا پیچیدہ آن لائن نظام شہیوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا چار لاکھ میں خریدا گیا نمبر غلطی سے چالیس لاکھ بن گیا ایک سائز کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے پیچیدہ آن لائن نظام نے شہیوں کو چکرا کے رکھ دیا جہور ٹاؤن کے علاقہ جگاور چوک چنندین روڑ ٹوٹ پھوڑ کا شکار علاقہ مکینوں کا روکی خستہالی کے خلاف احتجازی مظاہرہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹوٹ پھوڑ کا شکار سڑک حادثات کا سبب بن رہی ہے مظاہرین کا عرباب افتیار سے سڑک کی پوری تعمیر و مرمت کرنے کا مطالبہ درجہ شہارم کا ملازم کرپشن سے کروڑوں کی جائیدات کا مالک بن گیا انٹی کرپشن نے کرپشن کے پیسے سے بنائے گئے پیٹرول پمپ کو کھڑ کر دیا آنسیف حسین مہد پہ انہار میں ٹھوپ ویل آپریٹر تھا جالسازی سے شہری کی چونتیس کنال ارازی پر قبضہ کرنے والا اسٹام فروش کاشرف ریاض کے رفتار کر دیا گیا میاں محمد شہباز شریف کے دورے حکومت میں صاف پانی سمیت چپن کمپنیز کے قیام کا معاملہ لہور ہائی کورٹ نے چپن کمپنیز کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر نیا بینچ تشکیل دے دیا جسٹس شاہد وحید گیارہ فروری کو کیس کی سامات کریں گے لہور ہائی کورٹ نے گیس کی قلت کے خلاف دائر درخواست سامات کے لیے مقرر کر دی لہور ہائی کورٹ کے رجسٹر آفیس نے گیس کی قلت کے متعلق کیس دس فروری کو سامات کے لیے مقرر کر دیا سزائے موت کے قیدیوں کے لیے اچھی خبر ہائی کورٹ کا قیدیوں کی اپیلوں کو ترجیح بنیادوں پر نمٹانی کا فیصلہ سامات کے لیے دو مخلف ڈیویزن بینچس تشکیل بینچس سات فروری سے پانچ مارچ تک اپیلوں پر سامات کریں گے سزائے موت کے قیدیوں کی اپیلوں پر پیر سے جمعیرات تک سامات ہوگی تحریکہ انصاف کی سبائی سیکیٹری اطلاعات مسرر جمشید چیمہ کی جانت سے پارٹی رہنماء اور صحافیوں کے حزاغ میں زہرانہ شفقت محمود سبائی جنرل سیکیٹری یاسی ہمائنہ نے شرکت کی لہور میں پی ایس ایو میچز کی تیاریاں آئی جی راؤ سردار علی کی زیر سدارت سیف سیٹیز آتھارٹی میں اجلاس قضافی سٹیڈیم میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ٹریفک منجمنٹ کے انتظامات کیمرو پی تنسیب پور پور سیکیورٹی پر گریفنگ آئی جی پنجاب نے پارکنگ اور تماشائیوں کے لیے سی ٹی او کو خصوصی ٹاسٹ ٹوم دیا ڈی آئی جی آپریشنز کی پولس لائن کلا گجر سنگھ آمد انٹی روائیڈ فورس اچھی کارکردی کے حامل اہلکاروں کے لیے نکدی انام اور تاریفی اصنات کی تقسیم ایسی انٹی روائیڈ فورس محمد امران بھی ڈی آئی جی آپریشنز کے ہمراہ تھے پیٹرون انچی فور سی ای اوز کلاب ورلڈ بائیڈ دوبائی چیپٹر کا لاہور کا خصوصی دورہ سحیل الزرونی نے صدر ساتھ چیمبر افدخار علی ملک سے ملاقات کی اور یو اے ای اور پاکستان کے ماں بہن تجارت بڑھانے پر بات چیز کی گئے سپیر کالیج پاک ارب کیمپس اور لاہور بار اسوسییشن کے ماں بہن ایم و یو سائن معاہدے کے تحت بکلا کے بچوں کو فیس میں خطوفی ریایت دی جائے گی دربار حضرت آتا گنج بکش میں خواجہ اجمیر عالمی تصوف کانفرنس عالمی تصوف کانفرنس میں پینل اکمامی مندوبی مشایخ نے شرکت کی شرکان کشمیریوں کو جائز حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال عظم و قربانی اور تاریخ ساز جد و جوہد پر خیراج تحسین پیش کیا الحمرہ میں فنکاروں نے کشمیریوں کے حقوق کو اجاگر کیا کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی سے متعلق تصویری نمائش ملک بھر سے طلبہ نے پینٹنگز پیش کی جبکہ چائر پروٹیکشن بیورو میں بھی جوہم کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انکات کیا گیا بچوں نے ڈراما پرفارمنس اور تکاری تھی تقریب نے چوہ پرسن چائر پروٹیکشن بیورو سارا احمد اور دیگر نے شرکت کی